دوستو سیف انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو تو بینکنگ فیلڈ سب سے بیسٹ ہے لیکن سیف انویسمنٹ کے لیے ایک اچھا بینک چوننا وہ بھی ایک چیلنج ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے پنجاب نیشنل بینک کی اگر آپ پنجاب نیشنل بینک میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو تو جو ریٹ آف انٹرس آپ کو اپلیکیبل ہوں گے وہ کیا ہوں گے تھوڑی سی سمجھداری دکھا کر آپ جو ہے ایکسٹرا ریٹ آف انٹرس حاصل کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے سو دوستو ٹاپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیپ آپ کے اپنے فیورٹ چینل جیلی ٹیکی سے سو دوستو ٹاپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو سو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پنجاب نیشنل بینک کی جو افیشیل ویب سیٹ ہے اسے اوپن کیا ہوا ہے میں کیا کروں گا جی انویسمنٹ کے اوپر آپ کو جو ریٹ آف انٹرس اپلیکیبل ہوں گے ریٹ آف انٹرس کے ٹیبل کے اوپر لے کر چالتا ہوں تو دیکھئے جیسے میں نیچے آ رہا ہوں نیچے ڈیپوزٹ پہ آنے کے بعد میں ایکسپلور آل پہ کلک کرتا ہوں میں تھوڑا زونگ کرتا ہوں پہلے اس کے بعد دیکھئے جیسے ہی میں انٹرس ریٹ پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے ایک جو نیا ویپ پہ جا جائے گا اس میں سے میں ڈومیسٹک ٹیرم ڈیپوزٹ سیلیٹ کروں گا سو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈومیسٹک ٹیرم ڈیپوزٹ بلو آر ایس ٹو کروٹس انٹرس ریٹ ریوائز ایک دو دو ہزار چوبیس یعنی کہ ایک فیبری دو ہزار چوبیس کے بعد ریٹ آف انٹرس ریوائز نہیں کیے گئے ہیں تو دیکھئے میں ٹیبل آپ کو پھر بھی دکھا دیتا ہوں آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ انویسمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں سات سے چودہ دن کے لیے پندرہ سے انتیس دن کے لیے شورٹ ٹرم فکس ڈیپوزٹ کے اوپر جو ریٹ آف انٹرس ہیں 3.50% جرنل پہ 4.00% اور سوپر سینئر سیڈیزنز پہ 4.30% ریٹ آف انٹرس آپ کو مل جائیں گے اسی طرح سے اگر آپ دیکھئے ایک آٹھ دنوں سے لے کر 90 دنوں تک کی فکس ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو ریٹ آف انٹرس آپ کو اپلیکیبل ہوں گے جو 4.50% جرنل پہ 5.00% سینئر سیڈیزنز پہ اور 5.30% سوپر سینئر سیڈیزنز پہ باقی دوستو جو موسٹ پوپلر ایف ڈی ہے وہ ہے جی ایک سال کی لیکن ایک سال کی فکس ڈیپوزٹ سے پہلے آپ ٹیبل میں دیکھیں گے 300 دے سپیشل ایف ڈی پلان کو انٹرڈیوز کیا گیا ہے جس میں اگر آپ ریٹ آف انٹرس دیکھیں تو کافی اٹریکٹیو ریٹ آف انٹرس آپ کو مل رہے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیبری سے پہلے آپ کو ریٹ آف انٹرس 6.25% تھے اب جو جرنل پہ ریٹ آف انٹرس ہے وہ ہے جی 7.05% سینئر سیڈیزنز پہ 7.55% اور سوپر سینئر سیڈیزنز پہ 7.85% اگر ہم کمپیر کریں ایک سال کی فکس ڈیپوزٹ سے جو کہ موسٹ پوپلر فکس ڈیپوزٹ ہے تو دیکھیں 6.75% جرنل پہ آپ کو مل رہے ہیں جی 7.25% وہ سینئر سیڈیزنز پہ ملیں گے اور 7.75% سوپر سینئر سیڈیزنز پہ اگر ہم کمپیر کریں 300 days فکس ڈیپوزٹ سے تو آپ کو کافی بڑیا ریٹ آف انٹرس مل رہا ہے جی 300 days فکس ڈیپوزٹ میں اگر آپ 300 days کی فکس ڈیپوزٹ نہیں کروانا چاہتے تو آپ 400 days special fd plan میں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں ریٹ آف انٹرس کافی بڑیا ہے جی آپ دیکھیں گے 7.25% جرنل پہ 7.75% سینئر سیڈیزنز پہ اور سوپر سینئر سیڈیزنز پہ 8.05% ریٹ آف انٹرس آپ کو مل جائے گا اسی طرح سے اگر ہم بات کریں 2 سے 3 سال کے لیے ریٹ آف انٹرس آپ کی سکرین کے اوپر ہے 3 سے 5 سال کے لیے اور 5 سے 10 سال کے لیے اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ریٹ آف انٹرس جو اپلیکیبل ہوں گے سو اب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اگر آپ انویسمنٹ کرنے کی سوچ ہی رہے ہیں تو میں آپ کو specially recommend کر سکتا ہوں پنجاب نیشنل بینک میں 300 days special fd plan یا پھر 400 days special fd plan 400 days special fd plan کے اوپر ہم نے dedicated ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو میں آج بات کروں گا 300 days fd plan کے بارے میں ریٹ آف انٹرس 7.05% 7.55% اور 7.85% سوپر سینئر سیڈیزنز پہ تو میں سیدھا ہی اب fd calculator کے اوپر چلتا ہوں اور آپ کو calculation کر کے پھر آگے کا process بتاتا ہوں تو دیکھیں friends آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ایک لاکھ روپے کی اور rate of interest کتنا ہے 7.05% اور جو time period ہے دنوں میں 300 days کے لیے interest calculate ہوگا annually تو ایک لاکھ کے اوپر آپ کی جو maturity value بن کے آگئی وہ کتنی ہیں ایک لاکھ پانچ ہزار سات سو اناٹھ روپے ٹھیک ہے دوستو یعنی کہ 5,759 روپیز آپ کو بیاج کی راشی مل جائے گی اگر ہم بات کریں سینئر سیڈیزنز کی 7.55% کے حساب سے سو دیکھئے فرنڈز کیا ہوگا ایک لاکھ 6,164 روپے جو ہے وہ آپ کی maturity value ہو جائے گی اور سوپر سینئر سیڈیزنز پہ آپ کو جو rate of interest applicable ہوگا وہ کتنا ہوگا جی 7.85% تو آپ دیکھیں گے سوپر سینئر سیڈیزنز پہ آپ کی جو maturity value ہو جائے گی وہ کتنی ہوگی ایک لاکھ 6,408 روپے تو یہ تو رہی بات ایک لاکھ کے اوپر تو اگر آپ مان کے چلیے ایک لاکھ کی جگہ پانچ لاکھ روپے ایک انویسمنٹ کرتے ہیں دیکھئے فرنڈز پانچ لاکھ کے اوپر آپ کی جو maturity value ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی 7.05% کے حساب سے پہلے چیک کریں گے دیکھئے 300 days کے لیے اگر آپ پانچ لاکھ روپے لگا دیتے ہیں تو آپ کی جو maturity value ہوگی وہ ہوگی 5,28795 روپے یعنی 28,795 روپے آپ کو بیاج کے روم میں مل جائیں گے اگر ہم سینئر سیڈیزنز کی بات کریں 7.55% کے حساب سے تو دیکھئے کیا ہوگا جی پانچ لاکھ تیس ہزار آٹھ سو چوبیس روپے جو ہیں وہ آپ کو as a maturity value مل جائے گی اور سوپر سینئر سیڈیزنز کی بات کریں 7.85% کے حساب سے تو آپ دیکھیں گے دوستو کیا ہوگا جی پانچ لاکھ بتیس ہزار اکتالیس روپے جو ہے وہ آپ کی maturity value ہو جائے گی سو آگے ہم بات کریں گے دس لاکھ روپے کی کہ اگر آپ دس لاکھ روپے investment کرتے ہیں دیکھیں دس لاکھ روپے invest کرنے پر 7.05% کے حساب سے 300 days کے لیے جیسے ہی ہم calculate کریں گے آپ دیکھیں گے دس لاکھ ستاون ہزار پانچ سو اکیانوے روپے جو ہیں وہ آپ کی maturity value ہو جائے گی یعنی کہ ستمنجہ ہزار پانچ سو اکیانوے روپے آپ کو maturity value مل جائے گی سو اگر ہم بات کریں 7.55% کے حساب سے تو آپ دیکھیں گے آپ کی جو maturity value ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی دس لاکھ اکاس ہزار چھے سو 49 روپے یعنی کہ 10,61,649 روپیز جو ہیں وہ آپ کو maturity value مل جائے گی لازٹ میں ہم 7.85% کے حساب سے جیسے ہی calculate کریں گے دیکھیں گے 10,64,082 روپے آپ کی maturity amount ہو جائے گی سو لازٹ میں ہم بات کریں گے اگر آپ بلک میں پیسہ لگا دیتے ہیں 20 لاکھ روپے تو دیکھیں 20 لاکھ کے حساب سے 300 days کے لیے 21,15,182 روپے maturity value بن گئی سوپر سینئر citizens سے پہلے سینئر citizens پہ آپ دیکھیں گے 21,23,299 روپے maturity value بن گئی اور سوپر سینئر citizens کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں گے 300 days کے لیے 21,28,165 روپے جو ہے وہ maturity value بن جائے گی سو دیکھیں فرنس کتنی آسانی سے آج ہم نے یہ جان لیا کہ پنجاب نیشنل بینک میں اگر آپ investment کرتے ہیں تو آپ کتنا interest rate حاصل کر سکتے ہیں special fix deposit کے اوپر سو دوستو امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوارہ دی گئی جان کر یہ آپ کو پسند ہوگی اگر آپ کے من میں پھر بھی گل ڈوٹ ہو تو آپ ہمیں اکمنٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا reply کرنے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں اتنا